السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ رمضان المبارک میں جب حفاظ کرام جب تراوی سنانے کے لیے کہیں پر جاتے ہیں اور جب وہ مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے حفاظ یا کہہ لیجئے کہ کچھ ایسے لوگ جن کو کچھ قرآن یاد ہوتا ہے تو وہ بلا وجہ لقمہ دیتے ہیں تو لقمہ کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے بلا وجہ لقمہ دے دینا اور اسی طریقے سے کھانکھارنا یا اور کچھ ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے جو تراوی پڑھا رہے ہیں حافظ صاحب ان کو پڑھانے میں کوئی تکلیف آتی ہے ان کو تراوی پڑھانے میں ان کے کھانکھانے کی وجہ سے غلطی ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے آپ جانیں گے اسی ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ کے دارالافتہ کے صدر مفتی جعفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا کچھ کہ رہے ہیں میں آپ کو بتانے کی بہت جلد کوشش کروں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر کے ہماری مدد ضرور کریں جی ہاں چلیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف کہ رمضان میں حافظوں کو تنگ کرنا بعض حافظوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو حافظ پہلی مرتبہ تراویہ کی نماز میں قرآن مجید سناتا ہے اس کے سنانے کے وقت جا کر اس کو حیران و پریشان کرنے یا غلطی کروانے کے لیے زور زور سے کھکھارتے یا کھاستے ہیں یا الٹے سیدھے لقمیں دیتے ہیں ایسا کرنا بلکل جائز نہیں ہے اور آگے فرمایا کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات یعنی جو چیزیں کسی مسلمان کو غلطی میں ڈالنے کا سبب بنے ان سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے یعنی بلا وجہ لقمہ نہیں دینا چاہیے بلا وجہ لقمہ دینے سے حافظوں کو بچنا ضروری ہے ہاں اگر حافظ صاحب دو تین مرتبہ غلطی کر چکے ہیں اور واپس آ رہے ہیں آگے پیچھے کر رہے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب کو لقمے کی ضرورت ہے تو اس وقت میں لقمہ دیا جائے ایسا نہ ہو کہ حافظ صاحب ابھی فسے ہی اور وہ پیچھے لوٹا رہے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے اور پیچھے سے فوری طور پر لقمہ دے دیے جائے یہ بالکل غلط ہے بحوالہ المسائل المہمہ فیما ابتلت بھی لعام تو آج کے لیے اتنا ہی کافی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ